محمد شفیق اور انٹرٹین کرنے کے لیے کیا مصبت اقدامات کیے ہیں السلام علیکم سر سر سٹوننٹ کو اپنے پروفیشنل اور تلیمی کریئر کے بارے میں کچھ بتائیے پروفیشنل کریئر جی میں بیسیکلی از ایک گریڈوٹ انجینئر فرم اینڈی یونیسٹری اور اپنے کریئر کے سٹارٹ میں نے ایز ایلیکچر پولیٹیککس میں کیا اور پھر کچھ فاران ٹریننگز کے بعد ریسرنڈی مجھے چیسی کس پانچی میں لہا تو یہ اپریجونیٹی بھی میں نے ویل کی اور ایچ ایر میں میری پی ای ٹی ہے ایلیکٹرونکس انجینئرنگ سے سوچ کر کے مینجمنٹ کی طرف آنا یہ فیصلہ آپ نے کیوں لیا اس کی کوئی خاص بجا کوئی انٹرسٹ تھا سپیشل بیسیکلی آج کا تو سوچنگ تو مدل بڑا کومنس ہے کہ آج کا اٹرین اٹرین آپ کی کوالیفکیشن ہے اگر انجینئر رہے تو ساتھ ایم بی کر رہے ڈاکٹر رہے تو وہ بھی ایم بی کر رہے یہ بڑا ایک رائیٹ سا کمبینیشن ہے کیونکہ پروفیشنل جو کہ ٹیکنیکلی سون ہے اگر ایفتیار نوٹ گوڈ مینجر تو وہ ایک بڑا بڑی سپیکٹرم ہے اور جو اتنی ملٹی ڈیمینشنل پرولم ہاتی ہیں تو وہ ایفتیار نوٹ مینج اور پھر اس میں فنیننشل ایکسپیٹ ہوتے ہیں پھر آپ نے اپنی پارکیم میں پروڈرٹ کو ٹیکنالوجی کو پروڈرٹ کو مارکیٹ کرنا ہوتا ہے پھر کسٹمر کو دیکھنا ہوتا ہے تو اس میں یہ دونوں ایکسپوئیر دونوں کی کمبینیشن جو میں رکھا لکھی آپ ٹیکنیکلی ساونڈ بھی ہوں اور پروڈرٹ کی ٹیکنیکلیٹیز کے حوالے سے بھی آپ کے پاس سفیشنٹ انفرمیشن اور پلس یہ ہے کہ اس کو چینلائز کرنے کے حوالے سے بھی آپ کے پاس پورا ہے آپ نے اپنے پروفیشنل کریئر کا آغاز ٹیچنگ سے کیا جبکہ پاکستان میں ایک بہت ہی بڑا ڈیلیمہ ہے کہ ہم لوگ ٹیچنگ کی شعبے کی طرف آنا پسان نہیں کرتے تو آپ کا اس طرف آنے کوئی سپیشل وجہ مطلب یہ ایسا نہیں ہے کہ ٹیچنگ تو بیسیکلی آج کل تو بڑی پرائیڈ جوب ہے اور جو ہمارے ایجوکیشن سسٹم میں سب سے بڑا فلاو کمی ہے میرا خلق یہ ہے کہ لوگ اچھے ٹیچنگ ہوئے وہ نہیں ہیں لیکن اگر اچھا ٹیچنگ ہے اور پرنشل ہے اس میں اور اپنے ہیں تو میرا نہیں خیال کہ یہ ایسا پروفیشن ہے کہ جس میں مطلب نہ آیا جائے اور دوسرے یہ کہ بیئنگ کے ٹیچر آپ کے پاس ایک اچھا ایک بہت بڑی فیلڈ ہے کام کرنے کی ایک نئی جنریشن کو آپ ایجوکیٹ کر رہے ہوتے ہیں نئی جنریشن ان بچوں کے تھو آپ کئی پروڈرز کروا رہے ہوتے ہیں تو بیئنگ انجینئر آپ پروڈرز مینج بھی کر سکتے ہیں پروڈرز ڈیویل بھی کروا سکتے ہیں اور اس کی مارکیٹنگ بھی کر سکتے ہیں تو ٹیچنگ کپڑڈ ہے آپ کی اس پروفیشنل آپ اس کو ڈائیوورس نہیں کر رہے تھا ساتھ ساتھ لے کے چند رہے ہیں جہاں بورڈ آف ٹیکنیکل ایڈوکیشن کو انٹریڈیوز کروایئے کہ سٹورنٹس کے لیے کیا کرتا ہے آئیے بورڈ اسی طرح ہے جس طرح جس طرح جنرل ایڈوکیشن کے بورڈ ہیں اور ٹوئنٹی ایٹ ڈیفرنٹ بورڈ ہیں پورے پاکستان میں اور اس میں سے تین جو ہیں وہ ٹیکنیکل بورڈ ہیں اور باقی جنرل ایڈوکیشن سے ہمارا فوکس جو ہے جس میں ہم ایویلویشن اور ٹیسٹنگ کہتے ہیں وہ ڈپلومہ پر ایسوسیئر انجیننگ پھر ووکیشنل پرگرام جو ہیں اسی طرح کومس سے ریلیٹڈ جتنے بھی ڈپلومہ پرگرام ڈو ایس کے یا تری ایس کے ہیں وہ ہیں اور چھے ماہ تین ماہ سے لے کہ میرا خالق ہے تری ایس کے پرگرام جو ہیں وہ تینوں سٹریم کے ووکیشنل کومس اور جو ٹیکنیکل ہیں ان تینوں سٹریم کو کور کرتے ہیں اور ایک بڑا سپیکٹرم ہے جو کہ ہم کور کر رہے ہوتے ہیں جو کہ باقی بورٹ کی نسبت یہ تھوڑا اس حوالے سے ڈیفرنٹ بھی ہے کہ یہاں پہ ورائٹی ہے مثلا لیٹسے کہ فورٹی فورٹی ہمارے پاس یہ ہے ڈی ای کے پرگرام انڈسٹی کے تقریباً سارے سیکٹر وہاں پہ کور ہو رہے ہیں بزنس سے ریلیٹڈ ڈپلومہ بزنس ایڈمیسٹیشن ہے جس کی آگے ایلیویشن یہ بن دی ہے کہ وہ بی بی ہے اور سیمیللی ایم بی کی طرف وہ بچہ ٹھیک ہے تو وہ اسی انٹرمیڈیڈ لیول پہ یہ ایسوسیئیڈ لیول پہ اس کو بزنس سے ریلیٹڈ جو ہے سبیشنٹ انفرمیشن جو مل جاتی ہیں اور آگے آگے فرزر کیریئر بات بھی ہیں اور سیمیللی آگے ورٹی کال اس کی موبلیٹی بھی ہے ٹورز ہائر سٹرڈیشن انہیں اس میں بہت بڑا گئب ہے جس کو ایلٹی میٹی فیل کرنا پڑے گا اور ملوس میں پرائیویٹ سیکٹر بھی اپنے رول پلے کر ستے ہیں گورنمنٹ کا بھی بہت بڑا رول ہے اور میرا خیال ہے کہ چھوٹے چھوٹے سکیل سے لے کے مور سپروائزری لیول تک اور انجیننگ لیول تک اور ٹیکنالوجیس لیول تک یہ ضرورت ہے کہ ہم اس طرف ان ایریاس کو ایڈنٹی فائی کر کے ہم کو فردر ہم سر ٹیکنیگل ایڈیوکیشن کسی ملک کی ترقی کے لیے کیوں ضروری ہے دیکھیں دی آج کل باؤنڈیز جو ہیں وہ جیوگریفیکل باؤنڈیز تو ختم ہوتی جا رہی ہیں ویرچولی کنیکٹڈ ہیں اور یہ ویرچولی جو کنیکٹڈ ہو گئے ہیں آپ کی جو پروسیسنگ کیپیبیلٹیز ہیں سٹوریج کیپیبیلٹیز ہیں وہ ڈے بائی ڈے آپ ان کو انکریز کرتے چلے جا رہے ہیں اور یہ ضروری اس وجہ سے ہے کہ آپ جتنا کسٹمر کے پاس ایکسپوئیر ہے جتنے اس کے پاس برائیٹی ملو برائیٹی ڈیمانڈ کر رہا ہوتا ہے تو اس میں آپ کو ٹیکنالوجی ہی سپورٹ کر سکتی ہے بغیر ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ کے ٹیکنالوجیکل ڈیویلمنٹ کے بغیر ریسرچ ریسرچ اور ڈیویلمنٹ کے اس کسٹمر کی ایکسپیکٹیشن پر آپ پورے نہیں ہوتا سکتے تو یہ پاکستان کے حوالے سے بھی اور ایڈوانسمنٹ کے بارے سے کوئی بھی ادارہ کوئی بھی گنٹی جو ہے کوئی بھی ملو بگیر ٹیکنالوجی ٹیکنالوجیکل ڈیویلمنٹ کے اب ممکن نہیں ہے کہ وہ سربائیو کر سکے بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ جو بار ہے وہ بیسیکلی ایکنومک اور ٹیکنالوجیکل بار ہے کنٹیز کی بھی اور باقی جو ٹریڈیشنال یا کنونشنل بار تھی وہاں گریجولی جو ختم ہوتی جا رہی ہے اور یہ کسی ملکہ اگر جابان اور امریکہ کمپیرزن کر رہے ہیں تو ایکنومک اور ٹیکنالوجیکل چاہنا اگر آگے ہے کہ امرچنگ مارکیٹ امرچ ڈیویلپ کنٹی کے طور پر اوپر ہے تو وہ بھی بیسیکلی ٹیکنالوجی کے بیس پر کوپ کرنا چاہ رہا ہے ڈیویلپ کنٹیز تو یہ میرا خیال ہے کہ ایڈ سرف پاکستان کی تیاری کیسی ہے میرا خیال ہے کہ ریالیزیشن فرس جو ہے آپ کے پاس ریالیزیشن ہونی چاہیے کہ ہم کہاں پہ سٹینڈ کرتے ہیں پھر یہ ہے کہ کمیٹمنٹ ہو کہ جو گیپس ہیں ہمیں اس کو فل اپ کرنا ہے تو یہ میرا خیال ہے لیڈرشپ جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے اور اسی طرح جو ویڈیس سیکٹرز میرا خیال ہے کہ ایک ریالیزیشن تو ہے کہ کیونکہ جب ہم پروسس کی بات کرتے ہیں بیریوڈیشن کی بات کرتے ہیں ایکسپورٹس کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو جب ہم کمبیرزن کر رہے تھے تو بسیکل انہی بنیادوں پر کر رہے تھے کہ ہم ٹکنولوجیکل پیچھے ہیں ہماری پروڈٹ جو ہے وہ چیپ نہیں ہے کیونکہ ہمارے پاس وہ ٹکنولوجی نہیں ہے تو یہ ریالیزیشن تو ہے لیکن اس ریالیزیشن کو ایکچول پلان میں کمیرٹ کرنا یہ بہت بڑا ایک بہت بڑا ٹاکس ہے اور یہ انٹیگریٹڈ میرا خالق کی اپروچ ہونے چاہیے تاپ لیول سے نیچے لیول تک وہ کانٹی لیول پہ پروینس لیول پہ پھر سیمیلر ڈس جو ہمارے ڈسٹرک لیول پہ پھر اس کے کمپوننٹ پولیٹیکل لیڈرشپ بھی ہے اس میں جو پلیئر ہے وہ پلیٹیکل لیڈر بھی ہے سیمیلر ایجوکیشنس کا بھی اپنا ایک رول ہے اور پھر پبلک کی پارٹسپیشن بھی مطلب اس میں کئی لیئرز بنتی جلی جاتی ہیں جو کہ اور یہ میرا خالق ہے کہ ہمیں انٹیگریٹڈ ایک اپروچ ہونے ہیں پرام ڈاپ ڈو بارٹم اور سیمیلر ایجوکیشنٹل بھگر میں تو ویریس سیکٹرز کی اوکی سر اس بارے میں بتائیے گورنمنٹ ٹیکنیکل ایجوکیشن کی پرموشن کے لیے کیا کیا دامات کر رہی ہے مطلب سٹیپس اور گورنمنٹ کی پروائیٹیز بھی ہیں بلکہ اس وقت نیو ٹیک جو ایک نیشنل لیور پہ باڈی ہے پھر پروائیس لیور پہ جتنے بھی ٹیکنیکل ویشنل ایجوکیشن کو ادارے جو کور ہو رہے تھے ان کو بھی انٹیگریٹ کر کے پنجاب تیپٹا اور سنت تیپٹا اور پھر سراد تیپٹا اور سمیللی آزاد کشمیر کے واضح سے آزاد ایجے کے تیپٹا تو یہ کونسولیڈیشن تو ہو رہی ہے اور ریسورسز کو کنگل بھی کیا جا رہا ہے اور جہاں پہ اور لائپنگ ہے اس کو منیمائز کر کے ان کو انٹیگریٹ کیا جا رہا ہے یہ ریالیزیشن تو ہے پھر آپ دیکھتے ہیں مزید کام کرنی کی ضرورت ہے وہ تیکنولوجیکل جو یونیسٹریز ہیں وہ میرا خالق جس طرح یہ یونیسٹریز ہیں اس طرح اس طرح بھی کچھ کام کرنی کی ضرورت ہے یہ یہ جہاں پہ لائے کرتے ہیں پھر بجٹ کی الوکیشن ہے وہ یقینا انڈیگیٹر رہتا ہے کہ جو ٹاپ میننجمنٹ ہے سیمیلی تیکنیکل ایڈیوکیشن کو وہ اور کام ہوتا جاتا ہے میرا خالق پنجاب کی حد تک یہ ہے کہ پنجاب کورمیٹ کا ویژن ہے اور کمیٹمنٹ بھی ہے اور جو لیڈرشپ ہے وہ فولی کمیٹیڈ ہے اور تیوٹا کی صورت میں سپیسپکلی تیوٹا کی لیڈرشپ ہے چیئرمن سید دروی صاحب ہیں تو وہ اس پر فوکس کر رہے ہیں اور اداروں میں بہتری آرہی ہے قوالٹی ایشورنس کے حوالے سے کام ہو رہے پھر کیجوگلم ڈیویلمنٹ کے حوالے سے کام ہو رہے ہے ایمو یو مختلف اچھے 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 ارگنزیشن کے ساتھ جائے کونٹی گوٹر امکانات اس کے والا میں ایک بات نوٹ کی گئی ہے کہ ٹیکنیکل ایڈیوکیشن کے علاوہ جو دوسری ایڈیوکیشن ہے اس کو زیادہ پرموٹ کیا جاتا ہے اس کے زیادہ دارے ہیں جبکہ ٹیکنیکل ایڈیوکیشن کے حوالے سے اداروں کی بھی کمی ہے اور اس کی پرموشن میں بھی وہاں لوگ ایزی لی اپنے ادارے بنا سکتے ہیں اور اسٹیبلش کر لیتے ہیں اور فوری طور پر کچھ نے کچھ انڈنگ شروع کر دیتے ہیں میرے خلاق یہ جو انفرسٹریکچر کوس آتی ہے کیمیٹ کوس آتی آپ کو لیمٹ کر دیتی ہے خوزر کسی بھی قسم کی تلیم حاصل کرنے کے لیے کسی فیل کو جوائن کرنے کے لیے سٹورنٹس میں ایک خاص قسم کا اپٹیجوڈ کا ہونا ضروری ہوتا ہے اگر کسی کا اپٹیجوڈ سائنس کی طرح ہے تو سائنس میں جائے گا کسی کا آرٹس کی طرح ہے تو آرٹس میں جنرللزم کا ہے تو کس قسم کے سٹورنٹس اس کو ٹیکننگل ایڈیوکیشن حاصل کرنا چاہیے اس کا اپٹیجوڈ کیسا ہونا چاہیے دیکھے جی اس میں تو سکیل فوکس ہے اور سکیل ریلیٹیڈ جس نے جو ہاتھ سے کام کرنے میں آردنا سامیتا ہو جو وائٹ کرلو جاب نہ جاتا ہو اور جو مضل کونٹی کرنا چاہتا ہو بائی ڈوئنگ بائی ہاتھ سے کام کر کے تو میرا خلا کہ یہ ایک تو بنیادی پری ڈیکس ہے جس میں ضرورت ہے کہ کام جس طرح اللہ کے نبی نے کہا جی انہوں نے اپنے کام بھی خود کیے اور خندق ہے تو خود اپنا خود رہے ہیں باقی ساتھیوں کے ساتھ تو یہ بہت بڑی ایک مثال ہے اگر اس پیرٹ کو لیا جائے تو میرا خلا کہ یہ جذبہ ایک بنایتی جذبہ ہے جس کے بغیر ہم ٹیکنیکل ایجوکیشنز کے فرور جانا ہو اگر وائٹ کالوج آپ کے لیے وہ ڈریم کر رہے تو یقینا اس کا اپتیوٹ موضوع نہیں ہے حال سے کام کرنے والا تو اس کے لیے رسطے بھی ہیں اور بزر گزشتہ ایک عرصے سے آپ چیئرمن کے عددے پر فائز ہیں اس عرصہ میں آپ نے سٹورنٹ کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے کیا کیا مصبت اقدامات کیے ہیں اس میں ایک اداروں کے حوالی ہم قولیٹی اشورنس کی طرف جا رہے ہیں کہ ایک فریم ورک بنایا ہو جس کو اداروں کو فریم ورک پڑھ کر کر اداروں کو بھیجے ہیں تاکہ اپنے اداروں کو خود ایویلویٹ کریں جو اکیٹیمک نورمز کو تاکہ اپنا استثاب کریں پھر بورڈ میں پہلی دفعہ ہم نے مورڈل پیپر جو اگزائم ہوگا پھر ہم اپنے اپنے سال کے بعد اگزائم ہوگا تو کس پیٹرن پہ ہوگا کیا فرمیٹ ہوگا پھر ہم اپجکٹیو اپروچ لائے ہیں سبجکٹیو ایسے ٹائپ قیسٹن کی بجائے اس کو زیادہ شورٹ پیسٹن آنسر اور ایم سی کیو اور اس طرح کی پیسز پہ سیکنڈ یہ کہ اداروں کو اور بچوں کو فسیلیٹ کرنے کے لئے ہم آن لائن جو کمپیٹرائزیشن ہے اس طرف چلے گئے ہیں اور بغیر کسی شکایت کے بغیر کسی رکاوٹ کے بغیر کسی رزیسنس کے پی بی ٹی نے یہ کام کر دکھا ہے جس طرح باقی بورٹ میں پرابلم آئی ہیں تو الحمدللہ پورے پنجاب لیول پہ پورے پنجاب لیول سے کہیں سے کوئی کمپلینٹ بھی ایسی نہیں ہے اور ادارہ وہ بچہ اپنے ادارے کے طرف فسیلیٹیٹ ہو رہا ہے ہماری ویب ہماری کمیٹی سے نکل لی ہیں تاکہ ادارہ کے ساتھ بھی ہم کلیبریٹ کریں ادارہ کو بھی ہم کانشیز کریں کہ ہمیں بیسیکلی کوالیٹی ایجوگیشن بہتری آرہی ہے اور بہتری کے امکانات ہیں اور یقین ہماری بچہ بینیفیشری ہوگا اور ہماری بچہ جو پروڈٹ ہماری وہ اس مارکٹ کو انٹرنیشنل لیول کی ہوگی جو اس پر ایجوائی گزر ڈی اے ڈی پلومی این اسوسیییٹ انجینیری یہ آپ کا ایک بہت ہی مشہور ڈیپلومی کورس ہے جو انٹرمنڈیٹ کے برابر ہے اس کورس میں سٹوڈنٹ اگر ایک کورس کرتا موضوع اس کے لئے کورس فیلڈ کے رستے اوپن ہوتے ہیں لیکن یہ بچے کے بچے بہت اوپر ای کام کر رہے جو جو جنرل ایجوکیشن سارے کام یہ کام سارے آپشنز سارے کریئر آپشنز اس کے لئے انجینیر کرنا جائے تو انجینیر کے لئے پومیس میں جانا چاہے سارے آپشنز کے لئے لیکن اس کو اور ایجوکیشن کرنے کے بعد جو آپ مارکیٹ کے لئے جانے کے بعد بھی اس کو پھر سکل ریکوائیڈ ہوتی ہے لیکن اس بچے کے پاس سکل ہوتی ہے پھر اکڈیمک کولیفکیشن بھی ہوتی ہے تو اس پیس پہ یہ اپنا پھر اپنا کام کر سکتا ہے بلکہ اپنا کام کود کر سکتا ہے اگر چھوٹی موٹی انویسمنٹ بھی کرے اور اس کے پاس ایک گائیڈنس ہو تو وہ بچے اپنے ادارے بنا سکتا ہے اور بہت سارے کئی ایسے بچے ہیں جنہوں نے ایس 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 اداروں بچے سوڈنس کو بہت سی سامنا کرنا بڑتا ہے تو اس حوالے سے ان مجودہ حالات میں آپ کے لئے کوئی میسیج مسائل تو ہر جگہ ہر فیڈ میں ہیں اور یقینا اس کے سبسیجوٹ بھی اویلیبل اور کوئی نہ کوئی رستے بھی اویلیبل میرا خلال اگر جہاں پہ ویش اور ویل ہوتی ہے تو وہ پہ رستہ ہوتا تو رستہ بناتا چلا جاتا ہے لیکن جو پرولم ہیں اس کو بلکل بھی اوورلوک کرنا مناسب نہیں ہے اچھے اسازہ کی کمی بارال ہاتھ جگہ موجود ہے جس کو پھر یہ کے جو لیب کی جو لیب میں ایمپرومنٹ کی تکنولوجیکل تکنولوجیکل جو چینجز آ چکی ہیں اور یہ کہ جو تکنولوجی آپ کو ہیلپ اوٹ کر دی بہت سارے سیمولیٹر آویلیبال ہیں آپ کے پاس آن لائن بہت سارے سورسز آویلیبال ہیں بچہ میرا خالق بچہ اور بچہ کا ٹیجرز جو ہے وہ یقینا ان سے بنیفیٹ لے سکتا ہے تو اس گیب کو اس دیفیشنسی کو اس طرح میک اپ کر سکتا ہے بچے کے پاس اور ٹیجرز کے پاس یہ ہونا جو دیفیسٹ دیفیسٹ ایریا ہیں وہ اس کو کس طرح آویلیبال کرنے تو جو بھی آوپشن آویلیبال ہیں چاہے نیٹ آویلیبال 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 موڈل اور اس طرح کی چیزیں دیا گرام یقین انسو کسی تک سبسی چوٹ بن جاتی ہے ڈینکی بیرے 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 آپ موسیقی